بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نیشنل سٹیڈیم کراچی سے شازے بلی ایک بار پھر سے آپ کو سلام کہتا ہوں اور آج ہے جمعہ کا دن اور آج پاکستان سپر لیگ میں ہوگا مقابلہ کراچی کنگز کا پشاور ظلمی سے جی آجناب میدان تو ہے کراچی کا لیکن دونوں ٹیموں کی آپ کو یہاں پر ایکول سپورٹ نظر آئے گی اور میرے سائیڈ میں بھی جتنے بھی لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں سب کراچی کنگز کے رنگوں میں رنگے میں لیکن بہت ہی جلد آپ کو یلو سٹارم بھی گراؤنڈ میں نظر آئے گی ٹیمیں بڑی اچھی ہیں ٹیمیں بڑی تگڑی ہیں اور جب بھی ان کا مقابلہ ہوتا ہے بہت ہی زیادہ اچھا اور بہترین مقابلہ ہوتا ہے پشاور ظلمی کا اگر آپ کو یاد ہو ان کا ایک بڑا انٹرسٹنگ مقابلہ ہوا تھا جس میں شاہد آفریدی پشاور ظلمی کے لیے لاسٹ آور میں بیٹنگ کر رہے تھے اور اسام امیر نے ان کی ویگٹ لی تھی اور کراچی کنگز کو مقابلہ جتوایا تھا اس کے بعد کامران اکمل نے کراچی کی اگیز بڑی زبدیس اننگز کھیل کے میچ جتوایا تھا پشاور ظلمی کو تو بڑا ٹاکرے کا مقابلہ ہوتا ہے ان دونوں ٹیموں کے درمیان اور آج تین بجے یہ میچ کا آغاز ہوگا دھائی بجے ٹاؤس ہوگا اور اگر ہم دونوں ٹیموں کی بات کریں تو کافی باؤنس اسکورٹ نظر آ رہا ہے کراچی کا کامپنیشن اس بات تھوڑا سا بہتر نظر آ رہا ہے کیونکہ فائر پار ہے ان کے پاس لیکن ساری آنکھیں ساری نظریں آج صرف او صرف ہوں گی شرجیل خان پر جو کہ پروفیشنل کرکٹ میں دھائی سال کے بعد اپنا کمبیک کر رہے ہیں اور بابر آزم کے ساتھ آج انکس کا آغاز کرنے آئیں گے تو دیکھ رہا ہی ہوگا کہ شرجیل خان میں کتنا ہے دم پاکی اور بابر آزم نمبر ون ہے ان کو اب مگلے آزم صرف ہم نہیں بلکہ پڑوسی ملک میں بھی کہا جاتا ہے تو کرکٹ کے مگلے آزم ہیں نمبر ون ٹی ٹوینٹی بیٹس من بابر کی تو کلاس ہے لیکن اس کے بعد ٹی ٹوینٹی کرکٹ کی جان ایلکس ہیلز آئیں گے بیٹنگ کرنے اور ایلکس ہیلز دیکھتے کیسی بیٹنگ کرتے کیمرن ڈیل پورٹ جو کہ اسی میدان پر سینچری سکور کر چکے ہیں پاکستان سپر لیگ میں وہ بھی آئیں گے نمبر چار پر اور پھر محمد رزوان کی وجہ سے تھوڑا سا کمبینیشن اسٹرابورہ تھا مگر چیڈوک والٹن ہمیں نظر آتے ہیں کراچی کی ٹیم میں اور اس کے بعد افتخار احمد اور اماد وسیم اور نیچے محمد آمیر لیکن کرس چورڈن جو ہیں وہ باولنگ میں بڑا ہیلپ کر سکتے ہیں کراچی کو لیکن اگر فورن پک نہیں لینا چاہتے تو آمیر یامین جیسے اور لاؤنڈر بھی کراچی کے پاس موجود ہیں عمر خان امرجنگ میں ہیں امید آصف ان کے پاس پیسر ہیں اور امرجنگ میں ہی ان کے پاس ارشد اقبال بھی ہیں تو کراچی کینگز کا کمبینیشن زیادہ اچھا نظر آ رہا ہے ایکسپیرینس ہے پشاوت ظلمی کے پاس پھر اگر ہم کامران اکمل کی بات کریں ہم اگر ٹیرن سیمی کی بات کریں اگر ہم بات کریں وہاب ریاض کی تو ایکسپیرینس اس ٹیم میں نظر آ رہا ہے فورن پلیئرز بھی بہت زیادہ اس ٹیم کے اچھے ہیں ٹوم بینٹن اس ٹیم سے آج کھیلیں گے وکیٹ کیپنگ تو نہیں کریں گے کیونکہ کامران اکمل وکٹو کے پیچھے ہمیں نظر آئیں گے لیکن ٹوم بینٹن ڈیویڈ ملان پہلے اس ٹیم سے کھیلتے رہتے لیکن اب وہ سویچ کر گئے ہیں اسلام آباد یونائٹیٹ کی طرف لیکن لیام ڈاوسن جو کہ انگلینڈ سے ہی ہے ملان کی کنٹری سے ہی ہے وہ اس ٹیم میں ہمیں نظر آ رہے ہیں جو کہ رائیڈ بیلنس پروائیڈ کرتے ہیں اس ٹیم کو اور میں جو آج انٹرسنگ چیز دیکھنا چاہا رہا ہوں کہ کیا ینگ سر ہیدر علی جو کہ پاکستان انڈرانٹین کے وائس کپٹن بھی تھے ان کو اپرشنیٹی دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی کیونکہ بڑا ہی کروشل پارٹ وہ پلے کر سکتے ہیں یہاں پر پریکٹس میچ میں انیس گیندوں میں ساٹھن سکور کیے تھے لیکن عمر امین کا ایکسپیرینس بھی ہے ان کے پاس اور امام الحق جو کہ پی ایس ایل میں مر جو کہ ایک بہترین ٹی 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 اوپنر کی طرح سامنے آئے ہیں انٹرنیشنل میں اتنا نہیں کر سکے لیکن پی ایس ایل میں ہمیں نظر آ رہا ہے تو امام الحق تو ان ایکسا آگاس کریں گے ہی ان کے ساتھ کامران اکمل ہوں گے پھر نیچے دیکھتے ہیں کن کن کو ایجیس کیا جاتا ہے کیونکہ ٹام پینٹن بھی ہے تو مقابلہ بڑا کانٹے دار بڑا زبدست ہونے جا رہا ہے نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں اب سے کچھ دیر بعد گرین ٹیم اور ڈی ایس بی کرکٹ پر آپ کے لیے اپ ڈیٹس لاتے رہیں گے گرین ٹیم گرین ٹیم لائیو اور ڈی ایس بی کو پولو کرتے رہیے